کوئی بھی اپنا اپائے سہج یوگ سے جتنا آسانی سے کر سکتا ہے سرالتا سے کر سکتا ہے ایک شن میں بھی ہو سکتا ہے سہج یوگ سے علاج ایک شن میں ہو سکتا ہے جو آدمی پار ہو جاتا ہے ویسے بھی وہ بھی مکت ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کنیکشن جو جھو جاتا ہے اس کے اندر شکتیاں جو آنے لگ جاتی ہیں اس کا کوئی اس کے شکتی پر نربھر نہیں ہوتا ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی شکتی ہے وہ ہی اس کے اندر سے دورنے لگ جاتی ہے تو اس کا جو فیسکل بیئنگ ہے اس کا جو اموشکل بیئنگ ہے اس کا جو منٹل بیئنگ ہے وہ پوری طرح سے پلاویت ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ایسے آدمی ڈائنمک ہو جاتا ہے اور وہ دن بھر محنت کرتے رہیں ان کو تھکا نہیں ہو وہ آکر شکت ہو ان کے ساتھ آپ کو بیکنے کو مند کرتا ہے اپنے ماں کے پرتی جو بچہ پوری طرح سے سولگن ہوتا ہے وہ بہت چریتروان ہو سکتا بہت چریتروان دی ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں کوئی کرنے سے نہیں آتی ہیں یہ اندر ہونے سے ہوتی ہیں جب تک آپ سہج یوگ میں پار نہیں ہو جائے گا آپ کو کٹھیں جائے گا پار ہو جانے کے بعد میں اس دھرم کی ساپنا کرنا آپ سے اتنا آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ دیکھئے گا کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے اتنے بچے پیدا ہو میرے ہی سہسترال پہ اتنے بچے پیدا ہو ہیں آپ اپنے وائبریکشنز پا چکے ہیں اس لئے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چمتکار جو گھٹیت ہوا ہے ایسا ہی نہیں ہوا اس میں کوئی نہ کوئی وشے شکتی کا تھیل ہوا ہے اور ایسا آج تک نہیں ہوا تھا بھوٹوں نہ بھوشتی اس کی بات بھی نہیں تھی جو آج ہو گیا ہے وہ کیوں ہوا ہے آج تک کسی نے بھی انہیں بتایا تھا کہ اس انگلی پر یا اس انگلی پر یہ یہ چکروں پہ چلتا ہے اور اس کا ہی نہیں لیکن دوسروں کا بھی evolving آپ کے ہاتھ میں جو دیا گیا ہے ایک مشہش شکتی کا یہ آج ہمیں مو کھول کر کے کہنا پڑتا ہے یہ آپ کی بے اقلی کی بات ہے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ vibrations آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتے ہیں اور کہیں ملتے ہی نہیں یا آپ کے اپنے ہیں اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے لیکن وہ جہاں سے ملے ہیں اور جس نے یہ کاری کیا ہے اس کے پرتی پورنا تیار جب تک آپ سمرپیت نہیں ہوں گے تب تک آپ کے vibrations کا flow ہو ہی نہیں سکتا شرناغتی شرناغتی کے بغیر ہوتا نہیں اور آدمی اتنا ہنکاری ہیں اس کو ہم نے vibrations دے دیا اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا اس کو سب کچھ کر دیا اس کو سب سمجھا بھی دیا تو ابھی اس کے شرناغتی نہیں آتی پر ابھیگر کسی کاندے کا ہنگوٹھی نکال کے دے گا تو ہو گئے اس کے پیار پی سب بیج بات کے اس کے چرنوں میں چلے جائیں گے سب کچھ چھوڑ کر کے اس پہ کویتائیں لکھیں گے اس پہ کتابیں لکھیں گے اس پہ یہ لکھیں گے اس پہ وہ لکھیں گے کیونکہ ٹھیک ہے آپ کو لکھنا ہی چاہیے کیونکہ یہ سکتے ہیں آپ کو کہنا ہی پڑے گا لیکن کہنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ پرماتما کا ویدھان ہے ہمارے فوٹو کے سیوار اگر آپ کام کرنا چاہے تو نہیں کرتا نام اور فوٹو کے بغیر کام نہیں ہے سہسترار پہ ہی یہ ستھان ہے اس لئے سہسترار کے منطر میں ہمارا نام ہونا اتشاوشک ہے ایک ہم ابھی گئے تھے کسی کے پاس میں وہ ریالائز ہیں خود لیکن اہنکار تو ابھی ان میں ہے اور اس اہنکار میں انہوں نے جو نام لینا شروع کر دیا تو اس میں انہوں نے کہا ماتا جی نرملا دے بھی نہیں کہیں سب کے سہسترار بند ہوگا بعد میں انہوں نے کمپلینٹ کری ایک وہاں ہماری شیشیاں ان سے کیا بات ہے اس پہ تو مانتر پہ چلتا نہیں سہسترار پھلتے نہیں کیا بات ہو اس نے کہا اچھا کہیے آپ جب کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نام نکال دالا تھا وہ کھا کہ بھئیہ ماتا جی کے بغیر یہ شرچنے نہیں والا سہسترار تو ہے ابھی آپ کو میں دکھا جیسے ہی اس نے میرا نام لینا شروع کر دیا تین نام کے اندر انہوں نے خود کے وائبریشن سکول کے بہنے حالانکہ وہ ریلائز کپکے ہوئے ہیں یہ صحیح بات ہے آج آپ کے سامنے میں مو کھول کے بات اس لئے کہنا چاہتی ہوں کہ جو غیلت فہمیا ہے اس کو دور کر دی آپ سے بھی آج میں پھر سے کھلے روز سے کہہ سکتا اس میں آپ کو کوئی اہمکار دوبانے کی بات نہیں آپ کی ماں میں ہی ہوں یہ جان لے لائے اپنی ماں کو سوی کارے کرنے میں جو آدمی جھجکتا ہے اور اسے آنکھ چوراتا ہے اس آدمی میں دھرم ہی نہیں یہ سمجھے گا آپ نے وائیبریشنز مجھ سے ہی پائے ہیں اور میں ہی آپ کی ماں ہوں اس بات کو آپ کو سوی کارے کرنا ہی ہوگا اس میں آپ کو کچھ نہیں جاتا ہے آپ بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوئے ہیں جو آدمی ایسا کہتا کہ میں بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے اسے بڑھ کے مہا مرک کوئی نہیں ہوں آپ نے وائیبریشنز ہوا میں نہیں پائے اگر پانے کے ہوتے تو ہمارا آنا ہی بیارت ہو جاتا ہے اس لئے اپنے ماں کو سوی کارے کریں ماں کا دینائل بہت بڑا ہوتا ہے ایسا مسیح جو کیتنا بڑا آدمی تھا اس نے صلیب پر بھی چڑھ کے اپنے ماں سے کہا کہ ماں تیرا بیٹا کہاں ہے اور تو کہاں ہے وہاں پر بھی اس صلیب پر جبکہ اس کے بدن سے لہو بہرہ تھا تب بھی اس نے اپنی ماں کو یاد کیا جو اپنی ماں کو بھول سکتے ہیں وہ دنیا میں ہر چیز کو بھول سکتے ہیں سارے سمسار کا کوئی سا بھی دھرم راشتر دھرم دو سمائے دھرم دو کوئی سا بھی دھرم ایسے آدمی کے اندر نہیں آ سکتا ہے جو اپنی ماں کو نہیں مانتا ہے اس لئے جو اپنے وائبریشنز پائے ہیں اور جو لوگ پانے والے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں کا اس سے پورا ہی سمبند ہے اور ادھکار ہے حالانکہ اس میں آپ دے کچھ نہیں چکتے آپ کا ادھکار ہی ہے آپ کا لینے کا ہی ادھکار میرا تو دینے کا دکھار مجھے آپ سے لینا کچھ نہیں ہے لیکن گر آپ کے وائبریشنز کل کھو گئے تو پھر سے میں مو کھول کر آپ سے نہیں کہنا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں کوئی بھی اپنا اپاہ سہج یوگ سے جتنا آسانی سے کر سکتا ہے سرالتہ سے کر سکتا ہے ایک شن میں بھی ہو سکتا ہے سہج یوگ سے علاج ایک شن میں ہو سکتا ہے جو آدمی پار ہو جاتا ہے ویسے بھی وہ بھی مکت ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کنیکشن جو جوب جاتا ہے اس کے اندر شکتیاں جو آنے لگ جاتی ہیں اس کا کوئی اس کے شکتی پر نرور نہیں ہوتا ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی شکتی ہے وہ ہی اس کے اندر سے دورنے لگ جاتی ہے تو اس کا جو فیسکل بینگ ہے اس کا جو اموشکل بینگ ہے اس کا جو منٹل بینگ ہے وہ پوری طرح سے پلاویت ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ایسے آدمی ڈائنمک ہو جاتا ہے